آؤ بلوچوں اور سندھیوں سے انصاف کریں تازہ تازہ برطرف ہونے والے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے ہوش روبا انکشاف کیے ہیں ان کے تشویشناک انکشافات کو لے کر نا صرف پاکستان کی سیاست پر ریاستی اداروں میں بے آرامی اور بے چینی سی دوڑ گئی ہے تمام سیاسی حلقوں اور تمام ٹی وی چینلز پر ایک ہی بات زیرے بحث ہے کہ خان نے یہ کیا کہہ دیا سابق وزیر آزم عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بہت ہی تشویشناک نا صرف انکشاف کیے ہیں پر پاکستان آرمی کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر ان کا ساتھ نہ دیا گیا تو پاکستان بچ نہیں سکے گا نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے جو منظر کشی کی ہے اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کچھ دنوں کا ہی مہمان ہے عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کا ساتھ نہ دیا گیا تو پاکستان تین حصوں میں ٹوٹ جائے گا اور پاکستان کی فوج تباہ ہو برباد ہو جائے گی جناب عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان کی وہ حالت کر دی جائے گی جیسے یوکرین کی حالت ہو گئی ہے پہلے یوکرین کو مالی طور پر تباہ کیا گیا جس کے بعد اس کے ایٹمی صلاحیت چھین لی گئی بحرف عمران خان کے پاکستان ان چوروں ڈاکوں کے سپورٹ کیا گیا ہے جس کا اب کچھ نہیں ہو سکتا عمران خان کی سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر جن باتوں کا انہوں نے انکشافات کیا ہے وہ پبلیکلی کیا ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ کو واضح اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے اور کوئی راستہ نہیں اس لیے انہوں نے یہ واضح پیغام آرمی چیف اور باقی جنرلز کو دیا ہے کہ مجھے سپورٹ کرو تاکہ میں ایک دفعہ پھر اقتدار میں آ جاؤں ذرا سوچیں کہ پاکستان توڑنے کی بات پر وزیراعظم شہباز شریف سابق صدر اور پیپس والڈی کے سربراہ عاصف علی زرداری مریم نواز سے لے کر تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب جاننے والے کرداروں نے بھی عمران خان کے اس انٹرویو کو ناصف رد کیا ہے مگر اس کی مضمت کرتے ہوئے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والا عمل اور سنگین غداری قرار دیا ہے مگر اس کے باوجود اس کے خلاف تحال کوئی کاروائی نہ تو کی گئی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے جس کے لیے اسے مختلف حلقوں میں اب تک لادلہ کہا جاتا ہے سوال یہ ہے اگر عمران خان کی جانب سے پاکستان پاکستانی ریاست اور پاکستانی فوج کے خلاف زبان درازی کے جرم میں کوئی کاروائی نہیں کی جاتی تو آخر پاکستان کے سابق وزیر عظم نواز شریف کا کیا قصور ہے ایم کیو ایم کے بانی سربراہ الطاف حسین کا کیا قصور ہے جو اپنے وطن سے دور نشان عبرت بنے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ ان بلوچوں کی ماں و بہنوں کا کیا قصور ہے جن کے بیٹے ایسے ہی بیان دینے کے پاداش میں یا تو مارے گئے ان کی گولیوں سے چھنی کی گئی لاش ہیلیکاپٹر سے پھینکی گئی تو پی ٹی ایم کے منظور پشتین محسن ڈاور اور علی وزیر کا کیا قصور ہے اگر عمران خان قابل سزا نہیں تو ان ہزاروں سندھی قوم پرستوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے عمران خان والی زبان استعمال کی اور اس پاداش میں یا تو سولی چڑ گئے یا معذور کر دیے گئے یا ان کو جبری طور پر لا پتہ کر دیا گیا ہم بی این ٹی وی بطور ادارہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وہ ادارے جو جزا اور سزا کا اختیار رکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر سوچیں کہ عمران خان کو ایسے جرم کا مرتقب ہونے پر سزا نہیں دی جا رہی تو باقی بھی ایسے ہی پاکستانی ہیں جو جبری گمشدگی کا شکار ہیں وہ بھی آخر کسی کے بیٹے ہوں گے کسی کے بھائی ہوں گے انہوں نے کیا قصور کیا ہے جن کے معصوم بچے ابھی تک اپنی نظریں دروازے کی چوکٹ پر لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کا پپا کب لوٹ کر گھر آ رہا ہے ذرا سوچیں